ہلو گائز گوڈ مورننگ تو کیسے ہیں آپ لوگ پھر سے دوستو آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل پہ دوستو ایک بار میں اسٹیم پھر آیا ہوں سورب جوسی کے گھر کے سامنے یعنی کی حلدوانی میں ہوں اسٹیم یہ میرے بتیجے ہیں دونوں یہ کھڑا ہے میرا بتیجہ آدھتے اور یہ ہے ایرون اور ان کے ساتھ میں اسٹیم سورب جوسی کے جو گھر ہے جہاں وہ اسٹیم رہتا ہے اس کے باہر ہوں اس کی جو سوسائیٹی ہے اس کے باہر میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بار اور یہ دوستو دیکھو سامنے جو ہے سورب جوسی کا جو اندر گھر ہے اس میں یہ سوسائیٹی ہے اولیویا اور یہاں پہ سورب جوسی رہتا ہے اور جو سامنے آپ دیکھ رہو مندر آپ نے اکثر دیکھو ہوگا یہ مندر سورب جوسی کے بلوگ میں اکثر وہ دکھاتا رہتا ہے یہاں پہ تو یہ وہ مندر ہے اور یہاں اندر اس کا گھر ہے یہاں انٹری نہیں ہے دوستو کسی کی بھی میں اسٹیم کھڑا ہوا ہوں بلکل بہار کی طرف on road پہ ہوں اور یہ سیدھا road جو جا رہا ہے ردرپور رامپور والا road ہے اور یہاں پہ یہ سوسائیٹی بنوئی ہے پوری اس میں صرف اگر اندر سے پرمیشن آتی ہے تب ہی باہر والا انسان اندر جا سکتا ہے انٹری کر سکتا ہے باقی یہ سب ادھر جنگل تھا پڑا ہے کھیدوے تھے اور یہ پورا سوسائیٹی بنوئی ہے اندر تک کافی پر اندر ہماری انٹری نہیں ہے دوستو تو فلال اندر ہم جان نہیں سکتے دوستو کیونکہ ہم یہاں انجان ہیں اور سورب جوسی اگر ہمیں بلاتا تو ہم اندر جا سکتے تھے باننا ہمارا اندر گاڑ جانے کی پرمیشن نہیں دیں گے تو فلال ابھی میں یہاں گھومنے آیا تھا بس میرا بھتیجے نے بتایا تھا مجھے تو میں نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں اور ابھی فلال میں جا رہا ہوں گولا پار تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں آگے کا بلوگ جو ہے دوستو گولا پار چلتے ہیں وہاں کا دیکھتے ہیں وہاں بہت اچھا نا جا رہا ہے گولا پار آیا ہوں حلدوانی اور یہ میں گولا پار پھل کے اوپر کھڑا ہوں پورا اگر پورا جنگل ہے یہ نیچے پوری گولا ہے دیکھ رہو سوکھی پڑی ہے کہیں بھی ایک بوند پانی نہیں ہے اس گولا میں باقی اوپر اگر کارگوزام چلے جائیں تو وہاں ڈیم میں پانی ہے یہ پورا دیکھ رہو آپ اتنا مست نجارہ ہے یہ پورا بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہاں کھڑے ہو کے دیکھنے میں یہ یہ پورا ادھا پورا مکان بنا ہوئے ہیں پورا پورا ادھا سب گھر ہی گھر ہیں سامنے گولا کنارے کے باقی چلتے ہیں آگے بھائیا کے ہاں گاندھی انٹر نیشنل سپورٹس کمپلیکس سوسائیٹی یہ ہے حلدوانی کے اندر اور یہ پورا اندر دیکھ رہو آپ بھی جو سامنے بنا ہے پورا اسٹیڈیم بنا ہے کافی بڑا ہے اچھا خاصا کافی بڑا اسٹیڈیم بنا ہے مطلب ایک میچ سکتا ہے کیوں اچھا خاصا بڑا بنایا ہے نا یہ تو یہاں پہ ڈبلو ڈبلی که میچ ہو چکا ہے already دوستو کہ فیلال میں یہاں پہ بس رکا ہوں یہ دکھانے کے لیے دوستو کی حلدوانی میں بھی ہے اندرہ گاندھی انٹرنیشنل سپورٹس کمپلیکس تو کافی اچھا بنو ہوا ہے بڑا اندر جانے کی پرمیشن نہیں ہے کیونکہ اندر انٹری نہیں دیتے ہیں جانے کی تو فلال اندر ہم نہیں جا سکتے ہیں باقی آگے چلتے ہیں ابھی اور دیکھتے ہیں یہ ہے بھائیہ کا گھر میں پہنچ چکا ہوں بھائیہ کے یہاں دوستو اور میں آپ کو دکھاؤں بھائیہ تھوڑا سا ایسی ہے ابھی یہ گاؤں کا ایریا ہے چھوٹا سا اور گولا پار یہاں آنا پڑتا ہے تھوڑا چھوٹی چھوٹی بھتیجی پیاری پیاری سی یہ لگی پڑی ہے بھاوی بھتیجیوں کے ساتھ میں میرے کام میں ابھی تھوڑا مکان ایسی ہے اور یہ دے مدب تھوڑا سا بھی اندر کی طرف کا ایریا ہے یہ چھوٹا گاؤں ہیں پورے گھر بنوئے سب یہ پیچھے پہاڑ وار ہے اور یہ پوزا پیچھے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں گھر کے تو میں ابھی آپ کو اور آگے دکھاؤں گا سب سو گائز یہ ہم جا رہے ہیں یہاں سے میگی پوائنٹ پہ یہ ہمارا کارڈ گدام سے اوپر رانی باغ میں ہے تو یہ دیکھئے اس طرح یہ ڈاستہ ہے رائٹ پہ کٹ کے جاتا ہے سیدھا تو ہم چلتے ہیں سیدھے میگی پوائنٹ پہ وہاں پہ دیکھتے ہیں اور وہاں میگی کھائیں گے آرام سے بیٹھ کے اس کے بعد پھر باپس بھائی آگے گھر آئیں گے یہ دیکھئے دوستو ہماری میگی آ چکی ہے ہم نے میگی آرڈر کی تھی اور آرین میگی کھانے میں اور کوڈنگ پینے میں مجھے میں لگا ہوا ہے سو گائز یہ دیکھو میں اس ٹیم جو آیا ہوں یہ کارڈ گدام سے اوپر کا آئے دیا ہے اور پورا دیکھو وہ سائیڈ والا پول بنایا دوسرا نیا یہ پرانا پول ہے جس پہ صرف پیدل چلتے ہیں پیچھے دیکھو پوری گولا بہ رہی ہے یہ اتنا مست ہے یہاں پہ دیکھو پورا نیچے گولا بہ رہی ہے ہارین لے کر آیا سو گائز فلال میں ابھی اوپر ہی گھومنے میں لگا ہوں بہیا گیا دونوں بھتیجیاں میری میرے ساتھ میں ہیں اور یہ ہمیں لے کے آئی ہیں گاؤں کے بلکل لاسٹ میں اینڈ میں جو ہمارے اوپر آپ دیکھ رہو بس پہاڑی پہاڑ ہے اس کے بعد اور یہ سب اوپر کاڑو دام نینی تال یہ سب سروع ہو جاتا ہے یہ لاسٹ ہے سیما مندر کی تو اس کے بعد پہاڑ ہے اور اب چلتے ہیں ہم یہاں سے تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں باپس پھر چلیں گے گھار اپنے اور اس بلوگ کو دوستے یہی ہنٹ کریں گے اور ملیں گے آپ سے نئے بلوگ کے ساتھ پھر تو جب تب کے لیے بائی بائی اور ویڈیو پسند آئے لائک کرنا چینل پہ نہ آئے ہو تو سبسکرائب کرنا